ایک شخص چھڑی امام ظاہرن کی خدمت میں آیا ہے چھڑی امام جعفر صادق علیہ السلام تو توجہ کریں سوال کیا کیا سوال کیا یہ اپنا رسول اللہ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا سواب آپ لوگ جانتے ہیں علماء نے اپنی کتاب رسالہ عمل توضیل مسئل میں بھی یہ مسئلہ لکھا ہے کہ دس ہزار نماز کا سواب ہے مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا دس ہزار نماز کا سواب ہے مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا خانہ کعبہ مسجد الحرام میں نماز پڑھنے کا سواب ایک لاکھ نماز کا سواب ہے عبدال روایت سن لیں راوی آیا ہے امام کی خدمت میں مسجد نبوی کے بارے میں چونکہ مسجد نبوی یا مسجد نبوی ہے یا حجرِ رسول ہے یا حجرِ بنتِ رسول ہے جو مسجد کا پارٹ بن چکا ہے آئیمہ کے دور میں یہ مسجد کا پارٹ نہیں تھا مسجد کا حصہ نہیں تھا لہذا راوی سوال کرتا ہے کہ کیا مسجد نبوی میں وہ ریاض الجنہ وہ ریاض الجنہ جو جنت کا ٹکڑا ہے وہ مسجد نبوی میں آتا ہے جس کے لئے لوگ آپ نے کہے ہیں جنہوں نے خدا ہم سب کو جو وہ مدینے کی اور مکہ کی زیارت اور تمام مقامات مشرفہ کی زیارت نصیب فرمائیں آپ نے دیکھا وہاں کتنا رش لگا ہوتا ہے اس لئے کہ وہ جنت کا ٹکڑا ہے ریاض الجنہ ہے روزت امین ریاض الجنہ ہے جنت کا ٹکڑا ہے وہاں پہ مسلمان ایک لڑ لیں جگڑ لیں دو رکھت نماز پڑھنے مل جائے وہاں پر کیونکہ بہرحال تعقید ہے ہماری ابھی تعقید ہے یہ ہماری ابھی تعقید ہے کہ وہاں پر دو رکھت نماز پڑھنے مل جائے راوی سوال کرتا ہے یہ اپنا رسول اللہ آیا مسجد نبوی میں نماز پڑھنا افضل ہے یا بیعت فاطمہ میں نماز پڑھنا افضل ہے امام فرماتے السلام بھی بیعت الفاطمہ افضل کہ بیعت فاطمہ بنت رسول کے گھر میں نماز پڑھنا یہ زیادہ افضل ہے زیادہ فضیلت ہے یعنی دس ہزار سے تو زیادہ ہے اب کتنی زیادہ ہیں ایک اور روایت سن لیجئے روایت کیا ہے توضیر مسئل میں علوان نے یہ فتوہ دیا ہوا ہے آگے سیستانی اور تمام فوقہ نے توضیر مسئل میں یہ مسئلہ بیان کیا ہوا ہے مسجد الحرام ایک لاکھ نماز کا ثواب ہے اب نہ کہیں یہ مولانا غلوب کریں مسجد نبوی میں دس زر کا ثواب ہے بیعت فاطمہ میں اس سے زیادہ ہے یہ اور سن لیجئے علماء نے اپنی کتاب میں بیان کیا کہ مسجد الحرام میں نماز پڑھنے کا ثواب ایک لاکھ نماز کا ثواب ہے اور امیر المومنین کے حرام میں نماز پڑھنے کا ثواب دو لاکھ نماز کا ثواب ہے غلوب نہیں ہے اس کو غلوب نہیں کہتے ہیں یہ خدا کی مرضی ہے خدا قادر مطلق ہے اپنے گھر میں آکے نماز پڑھو ایک لاکھ نماز کا ثواب دوں گا میرے محبوب بندے کی حرم میں جا کے نماز پڑھو کہ دو لاکھ نماز کا ثواب اتا کروں گا مگر شیخ اببازِ کمی نے کتاب مفاد الجنان میں نہیں لکھا مفاد الجنان میں نہیں لکھا شیخ اببازِ کمی نے کہ عرفہ کا دن عرفہ کا دن جب عرفہ کا دن نوزل حج کو جب حاجی میدانِ عرفہ میں بیٹھت ہوا ہے عرفہ پڑھ رہا ہے خدا سے حاجت مانگ رہا ہے حاجت مانگنے کا دن ہے حاجت مانگنے کا دن ہے زیارتِ شیخ اببازِ کمی کتابِ زیارت کے باب میں اس حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ جب عرفہ کا دن آتا ہے تو خدا وند مطال اپنے مہمانوں سے پہلے حسین کے مہمانوں کی دعا کو پورا کرتا ہے خدا کی مرضی ہے یا نہیں ہے ان اللہ لکل شہین قدیر ہیں اس کو قلوب نہیں کہتے ہیں اس کو قلوب نہیں کہتے ہیں یہ غالی نہیں ہیں یہ فضائرِ آلِ محمد ہے خدا وند مطال نے ان کو مقام عطا کیا ہے